شرم بھلے برا مان جائے بھلے روڈ جائے دوبارہ آپ کو شکل نہ دکھائے کیسے بھی کوئی ہے پر پیسے کی ڈیلنگ میں آپ شرم مت کرو کیونکہ پیسے کی ڈیلنگ میں جب شرم کرتے ہیں لہاج کرتے ہیں تو اکثر نقصان دے جاتے ہیں لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں رشتدار پیسے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہوں گے تب لٹا دیں گے ہوتے ہی نہیں کبھی تو لٹاتے ہی نہیں کبھی نہ ان سے کچھ کہہ سکتے تو پیسہ گیا کہہ رہے ہیں پیسوں کے لئے ان دن میں آپ کو شرم نہیں کرنی چاہیے مان لیجے آپ کو لگ رہا ہے سامنے والے لوٹانے میں دکت کر سکتا ہے تو بہانہ بنا کے نکل لیجے اور اگر بڑی رقم مانگ رہا ہے تو بہت چھوٹی سی رقم آفر کر دیجے دوسرا کہہ رہے ہیں ایکوائرنگ نالج اگر آپ کو گیان چاہیے تو جو گرو جی ہیں جن سے گیان چاہیے یا جو ماسٹر جی ہیں یا جو نولیج والے ہیں کوئی مینٹر ہیں کوئی بھی ہیں جن سے آپ کو گیان چاہیے سمجھ چاہیے گیان مطلب کھالی ستنگ کوئی گیان نہیں کہتے گیان تو ہزاروں طرح کا ہوتا ہے کھانا بنانے کا بھی گیان ہوتا ہے پاک ودیہ سنا ہوگا نا آپ نے ہاں فوڈ میکنگ نالج اس کے منیجمنٹ کے کورسز ہوتے ہیں فوڈ میکنگ کے شیف جو بنتے ہیں ان کے کیٹرنگ منیجمنٹ کالیجز ہوتے ہیں تو وہاں سب گروہ لوگ ہوتے ہیں گیان ہوتا ہے وہ کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں فارمیسی کا ہے اس کا ہے اس کا ہے بہت سارے ڈپلومہ کورسز ڈگری کورسز ہوتے ہیں جن کا گیان ہوتا ہے گیان لینے کے لئے کبھی شرمانہ مت کبھی جھجکنا مت کبھی جھکنے میں پرابلم مت کرنا کتنا بھی جھکنا پڑے گیان لینا گیان ارجن کرنا اور شرمانہ مت گیان ارجن کرنے کے لئے شرمانہ مت اگلا کہے میرے جوتے ساف کرو کر دینا وجیب سے چاٹ لو چاٹ لینا گیان چاہیے ہمیں تو شرم مت کرنا کھانے میں کھانے میں شرم مت کرنا جو آپ کو پسند ہے کہتے ہیں کھانا اپنی پسند کا کپڑا دوسرے کی پسند کا اچھا رہتا ہے کپڑا دیکھ کے بتاتا ہے اگلا کیسا لگ رہا ہے ہم کو تو نہیں دکھ رہا اپنا کپڑا شیشے میں ادھورا دکھ رہا ہے اوورال وہ دیکھ کے بتائے گا کیسے لگ رہے ہو آپ کوئی کپڑے ہوتے ہیں اسے پیٹ زیادہ نکلا دکھائی دیتا ہے کوئی کپڑے ہوتے ہیں جس میں ہیل تچھی دکھائی دیتی ہے کوئی کپڑے ہوتے ہیں جس میں کمجور دکھائی دیتی ہے وہ دوسرے ہی تو دیکھ کے بتائے گا ہمیں تو نہیں پتا چلتا ایسے تو اس میں شرم مت کرنا کپڑا سامنے والے کا پوچھنا کی کیسا لگ رہا ہے اور کھراب لگ رہا ہے اچھا نہیں لگ رہا تو بدل لینا کھانے میں شرم نہیں کرنا آپ کو جو کھانا ہے وہ کھانا ہاں کوئی نقصان والی چیز کہتا ہے یہ نقصان والی ہے تو کم کھا لینا تلا بنایا ہے تو کم کھانا گریشت ہے تو کم کھانا کسی کو چھولے راجماتی آدھے ہجم نہیں ہوتے کم کھا لو ایک بار میں تھوڑا لے لو پوڑی سبجییں ہجم نہیں ہوتی کم کھا لو چھے پوڑی مت کھاو دو کھا کے کام چلا لو چاول کھا لو کچھ اور کھا لو جو آپ کو ہجم ہو جاتا ہے سبجی زیادہ لے لو کاشی پھل لے لو اور چیزیں لے لو تو خوش رہنے کے لیے کچھ جگہوں پر شرم نہیں کرنی چاہیے اور باقی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے مان سممان کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں شرم کرنی چاہیے لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے چار ایمپورٹنٹ رولز ہیں آپ کی ڈیلنگ اچھی ہو لوگ خوش رہے آپ سے خوش فیل کریں آپ کے پاس آنا چاہیں دوبارہ آنا چاہیں بات کرنا چاہیں دور نہ بھاگیں ہم کو دیکھ کے کٹے نہیں کٹے نہیں مطلب ہم کو دیکھ کر ادھر ادھر نہ ہو جائیں ہم کو دیکھ کر ہمارے پاس آئیں اگنور نہ کریں ہم کو بری طرح نہ کریں ہم کو اچھے سے پیش آئیں تو وہ ہوتا ہے عزت کے کارن ہماری کو عزت ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے ہم نہیں کراتے وہ کرتے ہیں کیسے ہماری ڈیلنگ کے حساب سے کہیں چار طرح سے آپ دھیان دینا ایک تو عوشک تانسار بولنا زیادہ مد بولنا بہت کم جو بولتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں رہتا بہت زیادہ جو بولتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں رہتا عتی کا بھلا نہ بولنا عتی کی بھلی نہ چو جیسے عتی کا بھلا نہ برسنا آج کل زیادہ بارش ہو گئی تو باڑ کا سائن آ گیا باڑ نہ آ جائے کہیں تو دکت ہے نا تو عتی کا بھلا نہ برسنا عتی کی بھلی نہ دھوپ اور بارش ہی نہیں ہو رہی ہے تو پرابلم ہو جائے گی کتنے کسان بچارے بارش پر ڈپینڈ کرتے ہیں بارش نہیں ہوتی تو ان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو ہر چیز ماترہ میں اچھی ہوتی ہے ایسی کہہ رہے ہیں بولنا جو ہے وہ ماترہ میں صحیح ہوتا ہے dealing with people میں یہ important rule ہے speak less یا speak what is needed don't speak too much دوسرا تھا listen more جو لوگ زیادہ سنتے ہیں لوگ ان کی بہت پرشنشاہ بھی کرتے ہیں عزت بھی کرتے ہیں ان کو اچھا سمجھتے ہیں انہوں نے میری بات سن لی پوری بات سن لی یہ نہیں جراسی سنی اور اب کئی لوگ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں باتوں کو تو ان کی تو آپ کہاں تک سنوگے یہ بھی ہے نا بات practically دیکھئے بات کو سمجھنا پڑتا ہے لیکن کچھ آپ ملے کسی پارٹی میں کچھ لوگوں سے ملے بڑے اچھے لوگ ہیں آپ ان کی سنی نہیں رہے ہو اپنی بولے چلے جا رہے ہو تو آپ کا نقصان ہو گیا وہ لوگ دوبارہ آپ سے بات نہیں کریں گے تو جب بھی کہیں کم ملنے والے لوگ ملتے ہیں کم جن سے ملاقات ہوتی ہے کم جن سے بات ہوتی ہے وہ ملیں تو ان کا سنیے انہیں بولنے دیجئے اور آپ کے آگے وہ پرشن رکھیں کوئی بات رکھیں تو جرور بولیے پھر پھر جرور بولیے پھر چپنت رہیے کچھ لوگوں سے پوچھتے ہیں ہاں جی اور کوئی انبھا ہوا آپ کا ہو سمجھ جاتے ہیں انٹریسٹڈ نہیں ہیں بولنے میں بتانے میں کوئی بات نہیں اگنور کر دیتے ہیں دوبارہ بولاتے ہی نہیں ان کو دوبارہ پوچھتے ہی نہیں ان سے تو اس لئے زیادہ بولنا بھی ٹھیک نہیں ہے کم بولوانے بھی ٹھیک نہیں ہے نہ سننا سامنے والوں کی بات وہ بالکل غلط ہے زیادہ ہی چپ رہ جاؤ جوابی نہیں دے رہے ہیں وہ بھی غلط ہے تو یہاں بولا listen more speak less تیسرا ہے react less کوئی بھی کارن آتا ہے اس سمے میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا reaction ہے action ہے یا pro action ہے ہم کام کرنا چاہتے ہیں کام کر رہے ہیں یا react کر رہے ہیں تو react کم سے کم کر رہے ہیں کیونکہ جو لوگ react کرتے ہیں لوگ ان کو پسند نہیں کرتے چوتھا تا ہے observe more جتنا observe کریں گے سیکھیں گے جتنا آپ sensitive ہوں گے جتنا آپ سابدھان ہوں گے جتنا آپ consciousness میں ہوں گے جتنا آپ جاگے ہوئے ہوں گے جتنا awareness میں ہوں گے جتنا آپ اچھے سے دیکھ رہے ہوں گے چیزوں کو چاروں طرف نگاہ پوری آپ کی جب گھومتی ہے تو آپ کو ہر چیز دکھائی دی جاتی ہے یہ نہیں کہ لوگوں کو دیکھتے رہے یہ سارے ٹائم چیزوں کو دیکھیں پیڑوں کو دیکھیں پرکڑتی کو دیکھیں سندرتہ کو دیکھیں چڑیوں کو دیکھیں ہر چیز کو دیکھیں من لی جامعہ روم میں بیٹھے ہیں اور شانت باہو سے بیٹھے ہیں تو awareness کیا ہے ہمیں روم میں اگر کوئی سوئی بھی گرے تو اس کی آواز آ جائے یہ awareness ہے من سے ملا ہوا آدمی awareness میں نہیں ہوتا اپنے من میں ہی ہوتا ہے وہ من ہی من ہوتا ہے وہ تو observe more جتنا آپ observe کریں گے سیکھیں گے اور جتنا سیکھیں گے اتنے حوشیار بنیں گے اتنے لائق بنیں گے اتنا لوگ آپ کو پسند کریں گے اتنا آپ آگے تک جائیں گے جتنا آپ کو زیادہ آتا ہوگا کم آتا ہوگا تو رہ جائیں گے لوگ آپ کو بے وکوب بنا دیں گے ان کو آتا نہیں ہے ان کو تھگ لو کاریگر کو اگر یہ پتا چل جائے کہ مالک کو اس چیز کے بارے میں زیادہ آئیڈیا نہیں ہے تو کیسی بنا کے دے دے گا کمیج میں ایک دن میں نے لیا تھا کہ یہ عام ہول کتنا ہونا چاہیے یہ ہر کاریگر نہیں جانتا ہے وہ کاٹ دیتا ہے کوئی عام ہول چھوٹے بنا دیتا ہے کوئی زیادہ بڑے بنا دیتا ہے تو اس لئے ہر چیز کو observe کرنا چاہیے بنانے والے بھی اگر بینہ observation والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ چیز کو خراب کر دیتے ہیں کوئی بھی کام آپ کو کرنا ہے آپ کو observe کرنا آنا چاہیے تو آپ بڑیا کام کر پائیں گے پھر کہہ رہے پوزیٹیو لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے سکاراتمک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے زیادہ ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہیے نیگیٹیو لوگ بھی ہوتے ہیں گھر میں بھی ایک آد ہوتا ہے تو ان کے ساتھ کم ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے کم دیر ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے زیادہ ٹائم دینا چاہیے سکاراتمک لوگوں کے ساتھ یا ان کی باتیں سننی چاہیے ستسنگ سننا چاہیے کیونکہ جہاں بھگوان ہے وہ شریح ہے وجہ ہے سب کچھ ہے اور بھگوان سب سے زیادہ positive ہے تو ہم ستسنگ سنتے ہیں تو بھگوان سے جوڑتے ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو سنسار سے جوڑتے ہیں وہ ہر سنسار کی بات کرتے ہیں آپ کہیں بھی جائیے کسی کیا جائیے تو دیکھیں کہ وہ سنساری بات کریں گے اپنے بچے کی بات کریں گے اپنے گھر کی بات کریں گے چیزوں کی بات کریں گے پیسے کی بات کریں گے نوکری کی بات کریں گے دھندے کی بزنس کی بات کریں گے بھگوان کی بات کوئی نہیں کرتا کبھی بھی آپ جا کے کہیں دیکھے گا رشتہ داری میں ستنگی کے پاس جائیں گے تو تھوڑی دیر بھگوان کی بات کرے گا اس کے بعد وہ بھی سنساری بات کرنے لگے گا دیکھئے گا کبھی آپ کو لگے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے میں نے تو یہی دیکھا ہے جب میرے پاس بیٹھ کر لوگ سنساری بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کیا سوچ رہے ہو آپ زیادہ دودھ کے دھولے ہو کیا میں کم دودھ کا دھولا ہوں کیا اتنی بیکار کی بات لوگ کرتے ہیں کہ اگر آپ سینسٹیو ہیں جاگی ہوئے ہیں تو آپ کو ترن سمجھ جائیں گے دیکھو انہوں نے ایک لائن تو بھگوان کی بات کری اور جھٹ آگئے سنسار پر اور دنیا کی باتیں ایسے کر رہے ہیں سچ کر کے دکھا دیتے ہیں اس انسار کو وہ اس دن ایک پوائنٹ میں لے رہا تھا پکچر ہیں دیکھنے کا مجھا تو بچپن میں تھا تب پکچر ہیں سچی لگتی تھی ابھی سمجھ میں آنے لگیں جب سے یہ تو بنائی ہوئی ہے تو ایکٹر اور ایکٹریس اور یہ اور وہ اور کمرے میں روشنی ہوتی ہے اب تو ہمارے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے پکچر چل رہی ہے تب تو اندھیرے میں دیکھا کرتے تھے پکچر ہال میں سامنے پردے پر آنکھیں گڑا کر رونے والے سین میں سب رونے لگتے تھے ہسنے والے میں ہسنے لگتے تھے تب سچی لگتی تھی پکچر جس سے ملیں گے اس کی باتیں سچ لگنے لگتی ہیں سچم میں رہیں گے گروہ کے ساند میں رہیں گے تو بھگوان سے جوڑیں گے اور جہاں بھگوان ہے وہ سب کچھ ہے تو ایوائیڈ بیٹ کمپنی بیٹ کمپنی سنساری لوگوں کمپنی بیٹی ہوتی ہے کتنے اچھے لوگ ہوں اکثر میں سنتا ہوں لوگوں سے ہمارے شہر میں ایک ہے بڑے اچھے لوگ ہیں تو میں پوچھتا ہوں اچھے لوگ سے آپ کا کیا مطلب ہے نہیں ہمارا مطلب ہے وہ پیسے والے لوگ ہیں تو پیسے والے لوگ کیا اچھے ہوتے ہیں کومن بھاشا میں یہی شبت پریوک کیے جاتے ہیں آپ کو بھی عجیب سا لگے گا جو نئے نئے سن رہے ہوں گے کیوں پیسے والے لوگ ہی تو اچھے مانے جاتے ہیں ہاں ٹھیک بات ہے لیکن گیاں کی بھاشا کے انسار پیسے والے لوگ یا بینا پیسے والے لوگ سے مطلب نہیں ہوتا اچھے لوگ میں کچھ گونہ ہوتے ہیں وہ سب کا بھلا چاہتے ہیں وہ سب کے پرتے پریم کا بھاو رکھتے ہیں وہ کسی کا بھرا نہیں چاہتے وہ لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر سب کے ہت کا بھاو ہوتا ہے بھلے کا بھاو ہوتا ہے سچا میں من لگتا ہے ان کا بھگوان میں من لگتا ہے وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں اچھے میں اچھے اس دنیا میں بھگوان ہیں سنسار میں جو لوگ ہیں وہ ملے جلے پر کرتی گئے ہیں ملے جلے کچھ اچھائیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں جیسا سنگ کریں گے ویسا رنگ چڑے گا ویسے ہم بن جائیں گے پھر نیکس پہنٹ ہے ہر کام کو تورنت کرنے کی عادت بنائیں میں تو دیکھتا ہوں جیسے سے ایج بڑھتی ہے چیزیں بھولنے لگتے ہیں اب یہ نیگیٹیو تھنکنگ نہیں ہے ایسا ہوتا ہے بائیلوجی کہتی ہے اس کو سائنس کہتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اممہ جی کام کرتے تھے جیسی کوئی بات یاد آتی تھی ان کا لیٹر پیٹ چھوٹا سا پینسل رکھے رہتے تھے جگہ جگہ اور جھٹ اس میں لکھ دیا کرتے تھے کوئی بات جب یاد آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں اسی سمجھ نوٹ کر لو تو تو یاد رہتی ہے نہیں تو بھول جاتے تو ایک اچھی عادت بنائیں کہ کوئی بھی کام ہو اسے تورنت کر لیجے یا تو لکھ لیجے یا کر لیجے do not procrastinate کام کو ٹالیے نہیں پھر ایک اچھے آدمی کے ایک اور پہچان ہوتی ہے وہ کٹسائز نہیں کرتا کسی کو کسی کا برا نہیں چاہتا ایک بار ایک نائی تھا تو ایک وقتیں آتا ہے اس کے پاس بال کٹانے کے لیے میرے بال کٹ دو نا یہ کہتا ہے بیٹھئے آپ کیسے کیا حال چالیں کہاں سے آتے ہیں یہ وہ اچھا اچھا آپ تو آتے رہیں پہلے بھی ہاں مجھے یاد ہے ڈیڑھ مہینہ پہلے آئے تھے اس سے پہلے آئے تھے ہاں جی ہاں جی کیسے ہیں آپ کیا حال چالیں وہ ٹھیک ہے یہ وہ ہے اچھا ایسا لگتا ہے کہیں جا رہے ہیں آپ تو کیسے تم نے پہنچانا ہو آپ کے ہاتھ میں ایک نیا بیگ ہے وہاں ہاں اصل میں میں اٹلی جا رہا ہوں اٹلی اچھا اٹلی میں کہاں جا رہے ہیں روم روم میں تو بڑے چور رہتے ہیں آپ کا بیگ ہے نا آپ پیچھے رکھ کر جرا گھومو گے نا ادھر کو دیکھو گے پیچھے سے بیگ آیا روم میں میں نے سنائے بڑے چور ہیں بہت زیادہ اٹھائی گی رہے ہیں وہاں پر اچھا مجھے ایسے میں دھیان نہیں کیا میرا خیر ہو سکتا ہے اچھا کونسی ایئر لائن سے جا رہے ہیں آپ روسی ایئر لائن سے اڈو ایئر لائن ہمارے دو کسٹمر گئے تھے اس ایئر لائن میں تو بہت ہی بکواس ایئر لائن ہے آپ فلانی والی لو وہ اچھی ہے بھئی وہ مہنگی بہت ہے نا تو کیا ہوا مہنگی ہے تو آپ بڑیا والی لو نا تو وہ بیگتے سوچتا ہے اس کو کیا پتا میرے پاس اتنے پیسے ہے نہیں ہے بولے جا رہا ہے خیر تو نا ہی کہتا ہے اس ایئر لائن میں آپ جاؤ گے اس سے اچھا تو گھر میں ہی رو یہ کیا بات ہوئی خیر مجھے ایک کام کے لئے جانا ہے ایک بزنس کے سلسلے میں جانا ہے ایک ڈیل سائن کرنی ہے بہت جروری ہے اس لئے مجھے جانا جروری ہے اچھا آپ جانا ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے میں نے سنا ہے روم میں پوپ رہتے ہیں پوری دنیا کے جو سب سے بڑے ہیڈ ہیں وہ پوپ رہتے ہیں آہ اور میرا منہ میں ان سے جا کے ملوں گا آپ آپ ان سے جا کے ملوں گے کیوں میرے میں کوئی خرابی ہے کیا وہ بات نہیں ہے پر وہ تو کسی سے ملتے نہیں میں نے سنا ہے تو وہ بیقتے بولتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ملتے نہیں ملتے ہیں تھوڑی بہت جان پر نکالنی پڑتی ہے تھوڑا سا بھاو رکھنا پڑتا ہے اپنے دل میں ایک آشہ رکھنی پڑتی ہے ایک امید کی کران رکھنی پڑتی ہے کہ مجھے وہ ضرور ملیں گے پوزیٹویٹی رکھنی پڑتی ہے تو ملتے ہیں اچھا ملو تو بتا نا ٹھیک ہے دو مہینے بعد وہ بیقت پھر بال کٹانے آتا نائی کے پاس ہی بھائی صاحب آپ تو وہ کہیں جانے والے تھے ہاں یاد آئے اٹلی روم 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 ہاں ہاں اچھا اچھا کیسا رہا بلو اچھا ٹھیک رہا وہ فلائٹ بڑیا تھی میں نے مجھے کوئی چاہیے ہی نہیں تھا میں تو چڑھا اور سو گیا اور جب میری نیت کھلی پانچھے گھنٹے بات تو اٹلی آنے والا تھا اچھا آپ سوتے رہے مجھے پتا ہی نہیں چلا فلائٹ تو بہت اچھی تھی اچھا سوتے رہے نا اس لیے اچھا آپ کا کچھ کام تھا وہاں ہاں وہ کام ہو گیا میرے سائن ہو گئے کام ہو گیا میرا بہت زیادہ بھگوان کا دھرنیواد ہے انہوں نے میرا کام کرا دیا میں نے سنا تھا شاہد آپ پوپ سے ملنے والے تھے ہاں ملنے والا تھا اور ملا ہاں آپ ملے ملے وہ ہاں کیوں کیا بات ہے ملے اچھا انہوں نے کیا کہا دیکھو مجاک مت کرنا صحیح صحیح بتانا انہوں نے کیا کہا اگر ملے تو بتاؤ کیا کہا انہوں نے بولے انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ فیرا اور کہا بیٹا یہ اتنے گھٹیا والا تم نے کہاں کٹوائے تو کہانی ہو یا سچی گھٹنا ہو یا جو بھی ہو theme یہ ہے what you give out you get back اب وہ پوپ صاحب تو نہیں جانتے تھے کون نائی نبال کٹیں تو حالت چلت تھی جو اس کا attitude تھا نائی کا وہ انہوں نے پڑھ لیا دیکھ لیا ایسے ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے جیون میں کہیں ہم لوگوں کو criticize تو نہیں کرتے بنا بات کے جب بھی ہم کسی سے ملیں اس کے من میں ہمارے پرتی یادیں اچھی ہونی چاہیے ہیں اور جب ہم کسی کو criticize کرتے ہیں کچھ بھی کہتے ہیں تو اس کے من میں ہمارے پرتی یادیں اچھی نہیں ہوتی جیسے آپ نے نیا گھر بنایا ہم ملے دو جنے کیسے ہیں آپ ہاں جی ٹھیک ہے بالکل اور کیسا چل رہا ہے بہت شکرانے ہیں بھگوان کے بہت شکرانے ہیں ابھی تو کرپا ہوئی بھگوان کی ہمارے گھر نیا گھر بن گیا ہے اچھا نیا گھر بھی بن گیا آپ نے بتایا تک نہیں اوہ سوری کن کن کو بتاتے یاد بھی تو نہیں رہتا کس کو بتایا کس کو نہیں بتایا ہاں تو کھانا نہیں کھلا ٹھیک بڑیا اب آئے نہ آئے سیٹنگ ہو نہ ہو جو بھی ہے ہم نے نیا جی نیا گھر بنایا ہے آپ کھانے پر آنا بھگوان کیوں آئے کھانے پر ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے کیا سٹائل ہوتا ہے بولنے کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے تو ہر چیز جو ہے معنی رکھتی ہے کرٹیسزم بھی اپنی جگہ ہے بولی بھی اپنی جگہ ہے ہے نا بیابار اپنی جگہ ہے ایٹیٹیوڈ اپنی جگہ ہے ایک ایٹیٹیوڈ پریم کا ہوتا ہے ایک ایٹیٹیوڈ دکھاوے کا ہوتا ہے ڈلی میں جیسے لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر آنا ایک سے ایک بڑیا گھر ہے بھائی صاحب ایک سے ایک بڑیا گھر ہے کوئی کہتا ہے میرا بڑیا گھر میں نے نیا بنایا ہے اس سے دس گناہ بڑیا سو گناہ بڑیا گھر موجود ہیں ممبئی کے چھتر فل سے ڈلی کا چھتر فل میرے بچار سے زیادہ ہے ڈلی میں بہت ساری کولونیز ہیں اور بہت سارے بڑے بڑے نئے نئے گھر بنے ہوئے ہیں لیکن ممبئی کے مقابلے میں ڈلی ابھی کچھ بھی نہیں ہے وہاں کے جو گھر ہیں یا تو بہت سمپل ہیں بلکل سمپل اور جن کے آلی شان ہیں ان کے تو آپ دیکھتے رہ جائیں گے کیا نہیں ہے ڈلی والے تو ان چیزوں کو جانتے تک نہیں ہیں میں کمپیر نہیں کر رہا میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ شو آف کرتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں ہم نے نیا گھر بنایا ہے تو کیا کرے تمہارا نیا گھر ہم تو ممبئی میں دیکھا ایک سے ایک بڑیا گھر ہمارے گرو جی ہم کو لے گئے گھروں میں ایسی ایسی کمپنیوں کے جو جو دوائیاں ممبئی میں ہیڈ آفیسز ہیں کئی بڑی کمپنیز کے ان ہیڈ آفیسز میں جو سی او ہیں جو مالک ہیں ان کے گھر میں لے گئے وہاں سچنگ ہوا کیا گھر تھے علی شان اس زمانے میں میں بات بتا رہا ہوں آپ کو لگ بھگ انیسو چوراسی کی تیراسی یا چوراسی کی ٹوٹل گھر ایسی ٹوٹل گھر ایسی بتائیں چوراسی تیراسی چوراسی میں علی گر میں تو ہم ایسی جانتے بھی نہیں تھے ہوتا ہی نہیں تھا ممبئی میں تو ہوتا تھا کھوب ہوتے تھے پر علی گر میں نہیں جانتے تھے کیونکہ بجلی نہیں آتی تھی تو ایسی کرو گی کیا بجلی آتی تھی دو گھنٹے کو تین گھنٹے کو چھ گھنٹے کو گایا پھر دو گھنٹے آئی پھر چھ گھنٹے گایا کیا کرو گی ایسی کا تو اتنے بڑیا بڑیا چیزیں ہیں دنیا میں ہم جو اہنکار کرتے ہیں میرا بڑیا کچھ نہیں ہے ہمارا بڑیا اور بھگوان کے شکرانے ہیں